بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ موزز حاضرین اکرام بزرگان خوم اور ملت میری عزتدار ماں اور بہنوں غیور نوجوان ساتھیوں میں سب سے پہلے آپ تمام کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے آج کشنگنج کے اس پارلیمنٹ کے انتخابات کی الیکشن میٹنگ میں آپ نے شرکت کی آپ کا بہت شکریہ منجبر شہنشین پتشریف فرما مہترم اخترالیمان صاحب صدر بیہار منلی سے اتحاد المسلمین وہ رکن اسملی وہ امیدوار کشنگنج پارلیمنٹ میرے بھائی مہترم تصیر الدین صاحب حیبر عالم صاحب زلا صدر مکیہ غلام حسنین صاحب شانواز کلو صاحب شہاب الدین صاحب راہل صاحب مکیہ شاہد صاحب مرتزہ صاحب ہمارے بھائی گوریلال یادف صاحب مکیہ ٹونی بابو صاحب ڈاکٹر رزاق صاحب محمود عالم صاحب میرے چھوٹے بھائی عادل حسن صاحب اتر پردیس کے منلی سے اتحاد المسلمین کے صدر مہترم جناب شوقت علی صاحب اور حیدرباد کے رکن اسملی وہ انچارج کی شنگنج مہترم جناب ماجید حسین صاحب میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری عزت دار ماں اور بہنوں یہ میری خوش خسمتی ہے کہ آج میں گھاسی کورا کے اس غیور سرزمین پر بسنے والی عوام کے درمیان میں کھڑے ہو کر مجھے اللہ رب العزت نے کچھ بولنے کا موقع انعائد فرمایا میں آپ سے صرف اتنا بتانے آیا ہوں کہ چھبیس تاریخ کے دن کشنگنج کی جنتہ کو ایک تاریخ بنانا ہے چھبیس تاریخ کے دن آپ کو تاریخ یہ بنانا ہے کہ یا تو آپ ہوت دیں گے اس پارٹی کے امیدوار کو جس نے سیمانچل کی سرزمین پر بسنے والے انسانوں سے نائنصافی کی ہے یا تو آپ ظالموں کے حق میں اوٹ دیں گے یا پھر آپ انصاف کی سربلندی کے لیے سیمانچل کی انصاف کے لیے آپ اخترالیمان کے حق میں اپنے اوٹ کا استعمال کریں گے یہ الیکشن آپ یاد رکھئے بڑا تاریخی پارلیمانی الیکشن ہونے جا رہا ہے تو چھبیس تاریخ کو سیمانچل کی جنتہ کو اس بات کو یاد رکھنا پڑے گا چاہے جی دیو ہو راجت ہو کانگریس ہو بی جے پی ہو آپ جانتے ہیں کہ سیمانچل کے نام کو اگر کسی نے اپنی زبان صدا کیا تو منجلی سے اتحاد المسلمین نے ادا کیا یہ تمام دوسری سیاسی پارٹیاں سیمانچل کا نام لینے سے ڈرتی تھی کتراتی تھی ان کو پیٹ میں درد ہوتا تھا منجلس نے جب سے سیمانچل کی انصاف کی لڑائی کا آغاز کیا آج آپ دیکھتے ہیں کہ نو سال کی عرصے میں نرندر موڈی کی زبان پر بھی پرنیا میں سیمانچل آ گیا یہ منجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی ہے کہ موڈی کو بھی اخرار کرنا پڑا کہ سیمانچل نام کا ایک علاقہ ہے جو بھارت کا سب سے پسماندہ علاقہ ہے چھبیس تاریخ کے دن جب آپ اوٹ نکلنے اوٹ ڈالنے جائیں گے تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ کیا میں اس پارٹی کا ساتھ دوں گا جس نے ہماری بیٹی اور بہن بلخص بانو کی اسمت ریزی کرنے والوں کا ان کو رمیشن دیا ان کو جیل سے رہا کروا دیا آج آپ کے سامنے جی ڈی او ہے مگر یاد رکھے یہ جی ڈی او نہیں یہ بی جے پی ہے جب چھبیس تاریخ کو آپ اوٹ ڈالنے جائیں گے تو بلخص بانو کی اس تکلیف کو یاد رکھیے کہ ہماری ایک بہن بیٹی حاملہ تھی دو ہزار دو میں اس کی اسمت ریزی کی گئی اس کی ایک تین سال کی بیٹی کو اس کے سامنے قتل کر دیا گیا اس کی ماں کو اور اس کی خالہ کو ہماری بیٹی کے سامنے باری باری سے اسمت ریزی کرنے والوں کو نرندر موڑی کی سرکار نے رہا کروا دیا تو چھبیس تاریخ کو ایک تاریخ رخم کرنا ہے کہ کیا ہم اس پاٹی کا ساتھ دیں گے جو ہماری ماں اور بہنوں کی عزت نہیں کرتے تیسری بات آپ کو یاد رکھنا ہے کہ سی ڈبلے کا خانون جو نرندر موڑی کی سرکار نے بنایا اور اس پارلیمنٹ میں اگر کسی نے سی ڈبلے خانون کے خلاف پوری آئین اور سمیدھان کے سامنے رکھ کر بولا تو اس پاٹی کا نام منلس اتحاد المسلمین ہے میں نے ابھی پچھلے پارلیمنٹ کے سیشن میں بھی یہ بات کو کہا تھا جو آخری پارلیمنٹ کے سیشن میں ہمارا پارلیمنٹ کا ایوان میں وہ ایسا سیشن ہوا میں نے اس میں کہا تھا کہ تم سیمانچل کی جنتہ کو گھس پیٹی کہتے ہو اسی لئے تم سی ڈبلے ان پی آر اینارسی کرنا چاہتے ہو نرندر موڑی پور نیا میں آئے اور نرندر موڑی نے کہہ دیا کہ اس علاقے میں گھس پیٹی گھس رہے ہیں تو نرندر موڑی تم نے بول دیا کہ تمہارا اصل تمہاری حقیقت کیا ہے تم نے بتا دیا سیمانچل کی جنتہ کو کہ تم یہاں پر سی ڈبلے ان پی آر اینارسی کے نام پر سیمانچل کی جنتہ کو بھارت کی شہریت سے محروم کرنا چاہتے ہو تو جب آپ چھبیس تاریخ کو اوٹ ڈالنے جائیں گے یہ سوچ کر جائیے کہ ہم بھارت کے ناغری خیم گھس پیٹی نہیں ہے جو ہم کو گھس پیٹی کہے گا ہم اس پارٹی کا ساتھ ہرگز نہیں دیں گے چہتی بات آپ یاد رکھئے کہ سیمانچل اور کشنگنج کی جنتہ کو ایک فال اور حرکیاتی ممبر آف پارلیمنٹ کی ضرورت ہے آپ کے سامنے جی ڈی او کے ماسٹر ہے مگر یہ نام اس کا ماسٹر ضرور ہے مگر اس کا اصلی ماسٹر آر ایس ایس اور نریندر موڈی ہے یاد رکھئے یہ نام کا مجاہد ہے یہ نام کا مجاہد ہے اس کا ماسٹر موڈی ہے آپ کے سامنے ایک ماسٹر ہے جس کا ماسٹر موڈی ہے دوسری طرف جاوید ہے یہ جاوید صاحب کا معاملہ ایسا ہے کہ ایسا لگتا کہ پارلیمنٹ میں وہ کہیں پر بھی نظر نہیں آتے سیمانچل میں تو کبھی نظر آئے ہی نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کانگریس پارٹی کے جلسے سے جس میں کانگریس کے صدر بیٹھے ہوئے کھرگے صاحب ان کے سامنے ان کے سامنے انہی کے پارٹی کے ایک سابقہ رکن اسمبلی جناب توصیف صاحب نے کہہ دیا کہ جاوید صاحب آپ کشنگنج کی پارلیمنٹ میں نظر نہیں آتے نظر آنا چاہیے آپ کو انہی کی پارٹی کے لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ غیب ہیں تو جو غیب ہے اس کا ساتھ مددو جو حاضر ہے وہ آپ کے سامنے اخترالیمان ہے اس کا ساتھ دو اگر آپ کانگریس کا ساتھ دیں گے چھبیس تاریخ کو تو پھر یاد رکھی ہمیشہ غیب رہیں گے تو جب آپ چھبیس تاریخ کو اوٹ ڈالنے جائیں گے میری آپ سے گزارش ہے کہ اخترالیمان صاحب کو آپ اوٹ ڈی جئے اخترالیمان کی شخصیت کو کامیاب کرنا نہیں ہے سیمانچل کی جنتہ کی کامیابی کے لیے انصاف کے لیے آپ کو اخترالیمان کو کامیاب کرنا ہے اخترالیمان کی شخصیت کو مت دیکھئے آپ کی پسماندگی کو دیکھئے آپ کی نائنصافی کو دیکھئے کل جب پارلیمنٹ میں سی ڈبل اے ان پی آر اینار سی کا خانون لائے جائے گا اس سرزمین پر آپ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ جب یہاں پر ان پی آر اینار سی ہوگا تو کیا جاوید لڑے گا یا یہ ماسٹر لڑے گا جاوید کو اس کی پاٹی کہے گی خبردار تم ہلا نہیں تم غیب ہو جاؤ ماسٹر سے کہیں گے کہ تو ماسٹر نام کا ہے تیرا مالک موڈی ہے تو زبان نہیں کھولنا کون اس وقت دوڑتے ہوئے آپ کی تکلیف کو اور آپ کی مصیبت میں آئے گا اس کا نام اخترالیمان ہوگا اس بات کو یاد رکھی آپ اور پھر میں آپ کو بتانا چاہوں گا اخترالیمان کو کشنگنج کی جنتہ اپنا امپی بنا کر کامیاب کرے گی تو اخترالیمان بھارت کی لوگ سبا میں میرے بازو بیٹھے گا میرے بازو اخترالیمان بیٹھیں گے اور جب میرے بازو بیٹھیں گے تو پورے کیمرہ دولے کو دیکھتے ہیں اخترالیمان کو بھی دیکھیں گے جاوید کو آپ نے بٹھایا مگر جاوید کہیں نظر نہیں آتے ہیں یہ خود ان کی پاٹی کہہ رہے ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں تو جو نہیں دیکھتا اس کو اٹ نہیں دیتے جو دکھتا ہے اسی کو اٹ دیتے ہیں اور جو بکھتا ہے اس کو اٹ نہیں دیتے ایک طرف بکھ چکا ہے ایک دکھتا نہیں ہے ایک نہ بکھتا ہے اور دکھتا ہے اس کا نام اخترالیمان ہے تو اسی لئے ہم آپ سے اپیل کرنی آئے ہیں کہ چھبیس تاریخ کے دن آپ کو ایک تاریخ بنانا ہے لوگ سمجھ رہے کہ میں ہم پاٹی کو روک لیں گے آپ نہیں روک بائیں گے میں ہم پاٹی کو آپ بتائیے اب آپ بتائیے کہ موڈی بھارت کے پدان منتری ہیں سیمانچل کی جنتا کو گالی دے کر چلے گئے یہ گھس بیٹی بہت زیادہ آ رہے ارے موڈی جی کیا بارڈر سیکیورٹی فورس اخترالیمان کے شعرے پر کام کرتی ہے کیا ایس ایس بی اخترالیمان کے شعرے پر کام کرتی ہے آپ صرف اس علاقے کو بدنام کر رہے اس لئے کہ یہاں پر علو سنکک سماج کے مسلمان زیادہ رہتے ہیں ارے موڈی تم کہہ دیتے کہ یہاں پر سیمانچل بھارت کا سب سے غریب علاقہ ہے یہاں پر ہزاروں لاکھوں اکر زمین کٹتی ہے یہاں پر ندی کا پانی آ جاتا ہے مگر موڈی کو فکر صرف گھس بیٹیوں سے ہے اور موڈی کی نظر میں گھس بیٹی کونے اخترالیمان ہے موڈی کی نظر میں گھس بیٹی اخترالیمان ہے تو اسی لئے میری عزیز دوستو میری عزددار ماں اور بہنو چھبیس اپرل کو جواب نکل کر اپنا اور ڈالیں گے تو میری ان پانچ سی باتوں پر آپ ذرا اس پر ہور کریے اپنے دل و دماغ پر زور ڈالیے آپ کو ایک ایسا ایم پی چاہیے جو فرقہ پر اس طاقتوں سے لڑے جو موقع پر اس طاقتوں سے لڑے جو آپ کے درمیان میں رہے آج آپ دیکھتے ہیں کہ آج یہاں پر اس ویدان سباہ میں ابھی ہم نے سب ڈیویجن کی مطالبہ کیا نتیش کمار کیا کر رہے ہیں بتائیے آپ نتیش کمار کر سکتے تھے اس علاقے کو سب ڈیویجن بنا سکتے تھے مگر انہیں نہیں کیا ماسٹر کر سکتے تھے مگر نہیں کیا کیوں نہیں کر رہے کیونکہ ان کو اس جنتہ یہاں پر زمین پر بسنے والے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں تو میری آپ شدبن گزارش ہے کہ آپ یاد رکھئے جب تک آپ کی آواز نہیں پیدا ہوگی کوئی آپ کی تکالیف کا ذکر کرنے والا نہیں ہوگا ابھی آپ نے سنا کہ ایک لاکھ سے زیاد مسلمانوں کو بیہار میں نوکری سے محروم کر دیا گیا ارے کب تک آپ ان تمام پارٹیز کا ساتھ دیں گے جو آپ کا اوٹ تو حاصل کر لیتے مگر آپ کو نوکری نہیں دیتے آپ کو انصاف نہیں دیتے راجت کا معاملہ ہے ایم وائی ایم وائی کہتے ہیں مسلم یادف انہی کا سنسس کیا کہتا ہے کہ بیہار میں مسلمان سترہ فیصد ہیں اور یادف ہمارے قریب چودہ پندرہ فیصد کے قریب ہیں باویس امیدواروں کے ناموں کا اعلان راجت نے کیا کتنے مسلمانوں کو دیا دو کو دیا کتنے ہمارے یادف بھائیوں کو دیا آٹھ کو دیا ارے بھائی آپ صرف یادفوں کو اٹکٹ دینا ہے تو جو ہم روک ہم اس سے پریشان نہیں ہے مگر جب آپ مسلمانوں کے درمیان میں آ کر علسنگ کے ایک سماج کے درمیان میں آ کر تیجہ سوی کہتی ہیں ایم وائی ایم وائی ارے جہاں پر طاقت کا معاملات آئے آپ طاقتور نہیں بنانا چاہتی ہیں میری عزتدار دوستو آپ جانتے ہیں کہ یہ دو ہزار اٹھارہ میں تیجہ سوی نے یہاں پر آ کر کہا تھا سیمانچل میں کی شنگنج میں کہ ہم سیمانچل ڈیولپمنٹ کاؤنسل بنائیں گے ارے آپ ڈپٹی چیف منسٹر آپ بن گئے مگر سیمانچل ڈیولپمنٹ کاؤنسل کیوں نہیں بنا اور تیجہ سوی یادف کو جاننا چاہیے کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں اگر کسی نے سیمانچل ڈیولپمنٹ کاؤنسل کی بات کی کسی نے بھارت کی پارلیمنٹ میں پرائیویٹ میمبرز بل لے کر آئے تو اس کا نام صدد دین ہوئے اسی اور منلی سے اتحاد المسلمین تھا میرے عزیز دوستو اور بزرگو اے ایم یو کیمپس کا آپ اختر بھائی سے سن چکے ہیں علیگر مصفی بنسٹی کا کیمپس موڈی نہیں بولیں گے نتیش کمار نہیں بولیں گے اور ڈاکٹر جاوید تو بچارے ان کو بولنے آتا بھی نہیں ہے وہ کیا بول سکتے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں ابھی کہیں پڑھ رہا تھا میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ ڈاکٹر جاوید نے یہ کہا کہ وہ پانچ سال میں پانچ سال میں ڈاکٹر جاوید نے انہوں نے یہ کہا کیا کہا بھائی ہاں ہاں ڈاکٹر جاوید نے یہ کہا کہ میں پانچ سال میں دے لاکھ کلومیٹر پیدل چلا ہوں اور روز سو کلومیٹر چلتے تھے وہ جاوید صاحب آپ تو موڈی سے بڑا پھیکنا شروع کر دیئے انہیں آپ بتائیے کہ کتنے انہوں نے کہا کہ میں نے پانچ سال میں دے لاکھ کلومیٹر پیروں پیروں سے چلا ہے چلا ہے چلا ہے انہیں وہ بول رہے ہیں جھوٹ کیوں بولیں گے بول رہے ہیں روز دیڑھ سو کلومیٹر چلے ہیں جاوید صاحب مگر وزن تو کم نہیں ہوا موٹے تازے نظر آتے ہیں جاوید صاحب جھوٹ بولنے کی بھی کوئی سیما رکھیے ہاں آپ یہ کہیے کہ میں جھوٹ میں موڈی کا مخابلہ کر رہا ہوں تم سمجھ سکتے اس بات کو انہیں آپ اندازہ جب میں پڑھا یہ میں بھالا یہ تاجوب کیا کہ یہ تو ورلڈ ریکارڈ ہے اب آئندہ اولوپکس میں جاوید صاحب کو بجھا دیجئے انڈیا کو گول میڈل لائیں گے چلنے میں آپ کہاں چلے ہم کو بتائیے اب جب چلنے کی بات آئی اب جب چلنے کی بات آئی تو ہم اور اخترالیمان صاحب پچھلے سال میں اور اخترالیمان صاحب پچھلے سال کرکری گھاٹ کے ندی میں ہم لوگ صرف دس منٹ چلے کرکری گھاٹ میں کتنا دس منٹ چلے اختر بھائی دس منٹ ہاں دس یا پندرہ منٹ چلے تھوڑا گھٹنے برابر پانی آیا ہمارے پندرہ منٹ چلنے کا فائدہ سیمان چل کی جنتہ کو کیا ملا نیا بریج ملا تو جاوید صاحب ہم صرف پندرہ منٹ چلنے پر بریج بن گیا اور یاد رکھو جب اخترالیمان ایم پی بنے گا تو ہم پورا سیمان چل چلیں گے اور ڈیولپمنٹ لائیں گے انشاءاللہ صرف پندرہ منٹ چلے تو تیجے سوی کو پسینہ چھوڑ گیا فون پہ فون فون پہ فون اے اختر بھائی کیا کر رہے ہیں وہ کام شروع ہو گیا تو ڈاکٹر جاوید دیڑ لاکھ کلومیٹر چل کر بھی کچھ نہیں کر پائے ہم دس منٹ چل کے آپ کو بریج لے کر آئے ہیں تو میری آپ سے گزاریش ہے کہ چھبیس تاریخ کے دن آپ جب اوٹ ڈالنے جائیں گے ان تمام چیزوں کا آپ خیال رکھئے آپ کی اس بدان سوا میں انہ ناس اکھتا ہے چائے آپ اگاتے ہیں یہاں پر چائے ملتی ہے یہاں پر آپ کیلہ گولہ مرچ پیدا کرتے ہیں مگر کیا آپ کو اس کو خیمت ملتی اس کی یہ سب کے سب خیمت کیسے ملے گی جب آپ کی تکلیف کو کوئی سمجھنے والا ہوگا اب جاوید صاحب تو ڈیڑ لاکھ کلومیٹر چل کر بھی ان کو پتا نہیں اس کی خیمت کیا ہے ماسٹر صرف پیسے باگ سکتا ہے ماسٹر کے پاس بہت پیسہ ہے مگر یاد رکھو جو پیسے دیتا ہے وہ نکالنا بھی جانتا ہے یہاں اخترالیمان کو کچھ چیز نہیں چاہیے اس شخص کی زندگی کا مقصد ایک ہی ہے کہ بیہار میں آپ کی خیادت پھڑی ہو جائے اور سیمانچل سے انصاف ہو جائے اگر یہ دو کام اخترالیمان کی زندگی میں ہو جائیں گے مجھے یقین ہے کہ ہوگا انشاءاللہ یہ ہمارے بھی زندگی کا مقصد ہے کہ سیمانچل سے انصاف ہو میں بار بار آپ سے کہہ چکا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ سیمانچل کو میں آتا تھا آتا رہوں گا ہمیشہ انشاءاللہ سیمانچل کا انصاف میرے لیے بہت ضروری ہے جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا میں سیمانچل کی لڑائی لڑتا رہوں گا میری آگ جب بند ہو جائے گی تو الگ بات ہے مگر اللہ جب تک سہت اور زندہ رکھے گا ہم سیمانچل کی لڑائی لڑیں گے چاہے کوئی بھی آ جائے ہم انصاف دلا کر رہیں گے سیمانچل میں انشاءاللہ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں یہاں پر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے سابقہ امپی مولانا صلی اللہ علیہ وآلہ خاصمی صاحب کہ اللہ ان کی مقبرت کرے نیک عدمی تھے جب پھرپلت اللہ کا خانون لایا گیا تو ان کو کانگریس پارٹی نے بولنے کا موقع نہیں دیا اتنے بڑے عالم دین اور مولانا کو بولنے نہیں دیا گیا میرے بھائی یہ پارلیمنٹ میں بولنے کی بولنے ہی کی خصوصیت ہے کوئی پارلیمنٹ نہیں جاتا گنگا اندھا بن کے بیٹھنے کے لیے پارلیمنٹ میں کوئی جاتا ہے تو آپ کی تکلیف کو بیان کرنے کے لیے جاتا ہے آپ کے اس علاقے میں آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر پانچ آگ ندیوں کا پانی آتا ہے مہانندہ منچی اور کنکائی اس کا حل کیسے نکلے گا میرے بھائی اس ویدھان سباہ میں اتنی تکلیف ہے اس کا حل کیسے نکلے گا اخترالیمنٹ کو آپ یہاں سے اپنا نائے ایم پی بنائیے ہم آپ سے وعدہ کریں گے انشاءاللہ تکالیف دور ہوگی آپ کے سویدھان سباہ میں پپری تھان سے بادل چوک کی روڈ ہے روڈ نہیں ہے روڈ نظری نہیں آتی کون ہی آپ کی لڑائی لڑ سکتا ہے سوائے اخترالیمنٹ کے کوئی نہیں لڑ سکتا اور جو ماسٹر ہے وہ موڈی اس کا ماسٹر ہے اور ہم ہر حال میں ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے یاد رکھئے منجلس پچھلے دس سال سے پارلیمنٹ میں جتنے بھی قانون موڈی نے لے کر آئے منجلس نے ان تمام قوانین کے خلاف اوٹ دیا سی ڈبل اے کا قانون ہو ٹریپل تلاک کا قانون ہو بلکہ ماسٹر سے ایک بات پوچھ لینا اور جاوید سے بھی پوچھ لینا پچھلا پارلیمنٹ کا آخری سیشن تھا تو حکومت نریندر موڈی کے پوچھا کہ باویس جنوری کو بڑا تاریخی کام ہوا تھا کوئی تخریر نہیں کر سکا جو ہم بے باقی کے ساتھ بتا دیئے ہم نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا یہ جاوید اور ماسٹر کو چیلنج کر رہا ہوں تم اس چناؤں میں کھڑے ہو کر بولو بابری مسجد زندہ بات بابری مسجد زندہ بات بابری مسجد زندہ بات نہیں بول پائیں گے کیوں نہیں بول پائیں گے کیونکہ ماسٹر کا ماسٹر موڈی ہے اور جاوید تو بیچارے ان کو بولیں گے ہاں ہماری جان نکل جائے گی یہ کام ہم نے کیا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر سب نے ہم سے پوچھا تمہاری حمد کیسے ہوئی ہم نے کہا رہا ہمد کا معاملہ نہیں ہے زرف کا معاملہ ہے ہمد کا معاملہ نہیں ہے جس کا ضمیر زندہ ہوگا وہ نائن صافی کو نائن صافی کہے گا آپ بتائیے یہ لوگ یہ بھی نہیں کہہ سکتے پارلیمنٹ میں ارے ہم دیکھتے ہیں جاوید صاحب کو کچھ نہیں کر سکتے بیٹھے رہتے ہیں اچھا ایک بات جاوید صاحب کی ہے جب ہمارا بھاشن ہوتا ہے تو پہلے سے آ کر بیٹھ کر سنتے ہیں اب یہ کیا بولنے والا ہے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی سن رہا ہے سیکھ رہا ہے تو ہم کوئی تراز نہیں ہے مگر اتنا ہمارا بھاشن سنے تب بھی موں میں زبان نہیں آئی تب بھی موں میں زبان نہیں آئے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہمارا بھاشن سن کر جاوید صاحب بھی ایک مرتبہ کچھ بول دیں گے مگر نہیں بولے نہیں بول سکتے میرے بھائی ان غریبوں کی تکلیف اپنے سینے میں محسوس کرنا پڑے گا نائنصافی کو محسوس کرنا پڑے گا ظلم کو محسوس کرنا پڑے گا تب ہی تو زبان میں وہ تکلیف نکلے گی وہ بے باقی سے الفاظ نکلیں گے تو آپ سے ایک ہی گزاری چھائے کہ چھبیس تاریخ کے دن آپ لوگ صبح کے وقت اپنا ایک ایک کوٹ کا استعمال کرئے اخترالی ایمان کو کامیاب کرئے کشنگنج کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے اخترالی ایمان کو کامیاب کرئے ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ اخترالی ایمان کو بھی ہم کہیں گے کہ ان کی کامیابی کے بعد جتنے ویدھان سبا کشنگنج پارلیمنٹ میں آتے ہیں وہاں پر اخترالی ایمان ایک ایک دفتر کھو ایک آفیس کھولیں گے کیونکہ سیمان چل کے لائے اگر اختر بھائی دلی میں لڑیں گے تو آپ کے اس تھاکھور گنج کی ویدھان سبا میں اخترالی ایمان کا آفیس ہوگا وہاں پر ایک لڑکا بیٹھے گا آپ کبھی بھی آ کر اپنی تکلیف کو اس کو بیان کریں گے تاکہ آپ کے ایمپی کو معلوم ہو سکے یہ ہم آپ سے وعدہ کر کے جا رہے ہیں ہم آپ سے یہ وعدہ نہیں کر رہے ہیں کہ اخترالی ایمان دیڑھ لاکھ کلومیٹر چلیں گے اخترالی ایمان چلے گا ضرور اور آپ کو بھی ساتھ میں چلنا پڑے گا انشاءاللہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں آنے والے مہینوں میں انشاءاللہ ویدان سبا کے چناؤں سے پہلے اگر آپ ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں تو پورا سیمان چل چکہ جام کیا جائے گا موڑی یاد رکھو تم کو بتائیں گے یہاں پر گس پیٹی نہیں یہاں پر انسان رہتے ہیں ارے تم سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتے ہو تم وکشد بھارت کی بات کرتے ہو مگر سیمان چل کو تم نے نظرانداز کر کے رکھ دیا دس سال میں تم نے ائرپورٹ نہیں بنایا تم نے کوچہ دامن میں ریلوے سٹیشن نہیں کھولا تم نے بھادر گنج میں ڈگری کالیج نہیں کھولا تو میرے بھائی لننے والوں کی ضرورت ہے اور اخترالی ایمان سب سے بہترین آپ کا امیدوار ہے میں پوری سیمان چل کی جنتہ سے اپیل کرتا ہوں کشنگنج کی جنتہ سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک ہو کر ایک ہو کر آپ لوگ اخترالی ایمان کو کامیاب کریے یاد رکھئے بی جے پی اگر دوبارہ اختدار میں آئے گی تو بی جے پی بھارت کے سمویدھان اور آئین کو تبدیل کر دے گی بی جے پی عبادتگاہوں کے خانون کو ختم کر کے رکھ دے گی اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ متحدہ طور پر ایک اوٹ کو بھی ضائع مت ہونے دیجئے اور اخترالی ایمان کو نہیں سیمانچل کو کامیاب کریے اخترالی ایمان کو نہیں انصاف کو کامیاب کریے امن کو کامیاب کریے اپنے مستقبل کو روشن رکھنے کے لیے پتن چھاپ کے نشانے پر بٹن دبا کر آپ بتا دیرین لوگوں کو جو ہمارا اوٹ تو لیتے ہیں اور ہماری پیٹ میں خنجر گھوپتے ہیں یہی چند باتیں مجھے آپ سے ارز کرنا تھا اور یاد رکھو یاد رکھو چناؤ چھبیس کو ختم نہیں ہوگا چناؤ چھبیس کو نہیں ختم ہوگا تیرا کو بھی اوٹنگ ہے اس کے بعد بھی ایک اوٹنگ ہے اس کے بعد بھی ایک اوٹنگ ہے اس کے بعد بھی ایک اوٹنگ ہے تیجے سی یادا چھبیس کو چناؤ نہیں ختم ہوگا میری بات تم لکھ کے رکھ لو اب یہاں سے چناؤ شروع ہوگا تو سیمان چل کے لئے چلتے رہے گی ہم آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر آئے چھبیس تاریخ کو پتنگ چھاپ پروڑ دے کر اختر بھائی کو چوتے نمبر پر اختر بھائی کیا فوٹو بھی رہے گا پتنگ رہے گا فوٹو کو مت دیکھئے فوٹو آپ کی ہوگی صرف آپ پتنگ کو دیکھ کر بٹن دبائیے اور اپنے انصاف کے لئے اور بی جے پی کے بڑھتے خدموں کو روکنے کے لئے اور پورے بھارت کی نظریں پورے بھارت کی نظریں کشن گنج پر لگیوی ہے کہ کیا یہاں پر آپ متحد ہو کر ایک فعل اور حرکیاتی شخص کو کامیاب کریں گے یا پھر آپ خدا نا خاص تھا کہ ہم غلطی نہ کر دے تو بی جے پی نہ نکل جائے میرے بھائی کشن گنج میں مقابلہ اخترالیمان کا موڈی سے ہے کانگریس تو ریس میں نہیں ہے اسی لئے ہم آپ سے اپیل کر رہے کہ اپنا ایک کوٹ بیلٹ کے اوپر جو مشین پہ چہتہ نمبر ہے ہماری ماں اور بہنوں سے بھی اپیل کر رہے چوتھے نمبر پر پتنگ چھاپ پر بٹن دبا کر آپ اپنے اتحاد کو کامیاب کریے اور بیہار بھی اپنے ایک سیاسی خیادت کو کھڑا کر کے مضبوط کر دیجئے بہت بہت شکریہ سکسیز دے سکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی میاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی پرانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیف سکول کا قیام عمل میں لائیا گیا ہے تو جلدی کریں صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیز دے سکول کا انتخاب کریں موسیقی